The Life TV سچ سب سے آگے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ حمد شاہ جی کو لے کر ہے اس لیے نہ گودی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے نہ اقباروں کی ہیڈ لائن بن رہی ہے اور نہ ہی اس کی اوپر ڈیبیٹ ہو رہا ہے کیونکہ بات بہت بڑی کہی ہے بات بہت گمبیر کہی ہے جس تلنگانہ میں تین چار مہینے بعد چناؤ ہیں وہاں کے بھارتی انتہ پارٹی کے ودایق کہ اگر آپ بات سن لیں گے حمد شاہ جی کو لے کر تو آپ خود سمجھ لیں گے کہ بی جے پی کے لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ وہی تلنگانہ ہے جہاں کل پردیش ادکش بدلا گیا ہے اور اس کے بعد ایک جو آڈیو ہے وہ بہت تیزی سے وائرل ہوا ہے عبد میر مگامی ہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بریک کیا ہے بہت سے پترکاروں نے بگ بریکنگ پرم تلنگانہ بی جے پی ایمیل ایس سنسشنل کومنس آن امیت شاہ جے پی نڈڈا بی جے پی کے ودایق نے بہت سنسنی خیز جو کومنس کیے ہیں وہ امیت شاہ جی کو لے کر کیے ہیں اور جے پی نڈڈا جی کو لے کر کیے ہیں پہلی بات جو انہوں نے امیت شاہ جی کو لے کر کہیے وہ کہیے امیت شاہ کوئی چانکیا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ودایق تلنگانہ کا یہ کہتا ہے کہ امیت شاہ کوئی چانکیا نہیں ہے انہوں نے منوگوڑ بائی پول جو اپچنا ہوا تھا ایک بدان سبا کا تلنگانہ میں سو کروڑ لپیے خرج کر دیئے لیکن اس کے بعد بھی بھارتی جنتہ پارٹی ہار گئی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ یہ کہہ کہ سو کروڑ لپیے بھاجبہ نے ہم اچھا جی نے وہاں کیمپین کرتے میں خرج کیے اس بدان سبا کے ایک بدان سبا سیٹ کی اپچناو کی اوپر اور اس کے باوجود دی بی جے پی وہاں کا اپچناو ہاریں دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عاروب بھی ہے کہ سو کروڑ کسی اسیمبلی کے اندر لگانا اور اس کے بعد اس کا ہار جانا اور بی جے پی کے ودایق کا عمد شاہ جی کو لے کے یہ کہنا کہ وہ کوئی بہت بڑے چانکیاں نہیں ہیں سو کروڑ لپیے خرج کرنے کے بعد بھی ایک بدان سبا کا اپچناو ہار گئے اور دوسری چیز اس نے ودایق نے کہی ہے اس آڈیو کے اندر جس کو بریک کیا ہے تمام پترکاروں نے کہ وہ جے پی نڈا جی کے پاس گیا اور جے پی نڈا جی کے پاس جب ودایق جی پہنچے ہیں بی جے پی کے انہوں نے فلور لیڈر جو ہوتا ہے جو صدن کا نیتہ ہوتا ہے دل کا نیتہ ہوتا ہے اتیم ہے تو پون پوزیشن ہوتی ہے جو ساری کی سارے ودایقوں کو دیکھتا ہے کسی بھی اسیمبلی کے اندر تو اس ودایق نے یہ کہا ہے انہوں نے کہ جب جے پی نڈا جی کے پاس گئے اپوائنمنٹ کے لیے کہ کب اپوائنٹ کریں گے فلور لیڈر کو تو نڈا جی شوگڈ تھے وہ حیران تھے کہ ابھی تک کوئی فلور لیڈر نہیں ہے اور ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہیں کہ راشتری اجدکش کو تلنگانہ کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ بھارتی انتہ پارٹی کا ویدھان سبا کا نیتہ جو ہے وہ ہی نہیں چنا گیا ہے دوسرا بات اس میں تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ دوبک کا جو ان کی خود کی کانسٹنسی ہے وہ اپنے دم پہ جیتے ہیں پارٹی کا کانٹریبیوشن اس میں زیرو ہے بی جے پی کا کانٹریبیوشن زیرو ہے رائق کا بی جے پی کے دعویٰ ہے کہ تلنگانہ کے اس ویدھان سبا جس ویدھان سبا کو رپیزنٹ کرتے ہیں جہاں سے جیت کر آئے وہ اپنے دم پر جیت کر آئے ہیں لوگوں نے ان کو ان کے چہرے کی اوپر ووٹ دیا ہے نہ کہ پارٹی کی اوپر یا پارٹی کے سمبل کی اوپر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں پچھلی بار جو پانچوں کے پانچ راجے دوہزار اٹھارہ میں یہ جو ہونے والے چناؤ ہیں ابھی دو مہینے تین مہینے بعد ان پانچوں راجیوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑھا تھا جس میں تین راجے ہندی پٹی گئے تھے عمد شاہ جی راشتری ادھاکس تھے اور راہل گاندھی جی راشتری ادھاکس تھے راہل گاندھی جی کا یہ احتیاسک پرفومنس تھا اور عمد شاہ جی کا بھی احتیاسک پرفومنس ہار کا تھا ایک بھی راجے پانچ راجیوں میں سے بی جے پی کا نہیں جیتنا ایک بڑا جھٹکا تھا اور اس کے باوجود بھی اب بی جے پی کی وضائے کی کہہ رہا ہے چڑک کیا ہیں یا نہیں ہیں تلنگانہ میں ویشے بھی سب کچھ ٹھیک نہیں تلنگانہ میں بار بار خبریں چھپی رہی تھیں پارٹی کے پردیش ادھکش کو آج کل بدلا گیا ہے اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے جنتہ کے نام وہ بہت ہی کچھ بھاوک بھی ہے اور بہت کچھ اس میں چھپا بھی ہے ای بی بی نیوز نے لکھا کہ تلنگانہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں سوال ہے کشان ریڈی کو ادھک بنایا جانے کے بعد بندی رتھ سنجے کمار بولے زندگی میں کچھ چپٹر کو کیا بولا ہے ان کو میں آگے پڑھ کے امرو جالے میں سناتا ہوں بندی نے لکھا کہ ہمارے جیون میں کچھ ادھائے بنا بند ہوئے ہی بند ہو جاتے ہیں جیدی میں نے اپنے کارکال کے دوران انجانے میں کسی کو ٹھیس پہنچائی ہو تو مجھ پر اپنا آشروات بنائے رکھیں اس کی وجہ سے لوگوں کو کہنا ہے کہ سب کچھ تلنگانہ بھارتی انتہ پارٹی میں ٹھیک نہیں ہے ایک اور اکبار میں خبر چپی تھی آج تک میں ابھی سے تین دن پہلے تلنگانہ بی جے بی میں پھر دیکھی گھڑ بازی ورش نیتا نے ویڈیو ٹوئیٹ کر پردیش نیترت پر اٹھائے سوار ایک ورش نیتا بھارتی انتہ پارٹی کے تلنگانہ کے جن کا نام ہے ایٹیلا راجیند تو انہوں نے بندی سنجے کماز بندی سنجے جو ہیں ان سے بند نہیں رہی تھی انہوں نے ایک بیل کا ویڈیو ٹوئیٹ کیا تھا جس کو ٹرک میں سے اتارتے ہیں لات مارتے ہی اتار رہے تھے اور انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ ایسا ہی کچھ جو ویڈیو پوست کیا گیا اس میں ایک شخص بیل کو لات مارتے ہوئے اسے واہان میں چڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس ویڈیو میں ریڈی نے امید شاہ اور بیل سنتوڑ سائید بی جے پی تلنگانہ اور سنیل بنسل کو ٹیک کیا انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ تلنگانہ بھاجپا نیترتف کے لیے بھی اسی طرح کے اپچار کی ضرورت ہے تلنگانہ بھاجپا کا ویڈھائیہ دوسرا جن کا نام ہے اٹیلا راجیندر وہ کہہ رہے تھے کچھ دن پہلے تین چار دن پہلے ویڈیو ٹویٹ کر کے ایک بیل کا گاڑی میں چڑھانے کا لات مارتے ہوئے کہ تلنگانہ بھارتی جنتہ پارٹی تلنگانہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھی اس کے نیترتف کے لیے بھی اسی طرح کی اپچار کی ضرورت ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھاجپا کہاں کھڑی ہے کرناٹک میں جب چناؤ ہارے تھے تب ہی دو پھالوں میں ہو گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی ہندوستان نے لکھا تھا کرناٹک کی ہارت تلنگانہ کی بی جے پی میں دو پھال ہندوتوہ کے مدے پر اسحمت ہوئے نیتہ آدھے نیتہوں کا کہنا ہے کہ ہندوتوہ جو ہے وہ نیچے لے گا تلنگانہ میں اسے چھوڑ دینا چاہیے مذہب کے نام پر باٹنے کا کام بند کر دینا چاہیے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب وہی نیتہ باہر نکل رہے ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے یہاں تک کہ حالات تھوڑے خراب بھی کرنے کے پریاسے کچھ لوگوں کے ایک مسجد دو مسجدوں پر پتھر بازی بھی کی گئی ہے تو مسلم کر کے ایک ٹوٹر ہینڈل ایک ویڈو ڈالا ہے کہ لوکیشن گجویل صدی پیٹ تلنگانہ دو مسجدوں پر پتھر بازی گجویل میں بند کے آوان کے بعد ہندو سنگٹھنوں نے ایک وشال ریلی نکالی ریلی کے دوران دو مسجدوں پر پتھراؤ کیا گیا پولیس نے پتھراؤ کرنے کے آروب میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تلنگانہ جس سے کچھ امیدیں بی جے پی کو تھیں اسی تلنگانہ میں بی جے پی کی کیا گد بن رہی ہے کیا حالت ہو چکی ہے کہ بی جے پی کی ودایق ہی بی جے پی کی خلاف بول رہے ہیں اور صرف ودایق بی جے پی کی خلاف نہیں بلکہ آمیت شاہ جی اور جے پی نڈا جی کی خلاف بول رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی حالہ کمان کی اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا اور یہ بتائیے گا لوگوں کو کہ تلنگانہ وہ راج ہے جس سے دکشن بھارت میں گسپیٹ کی دوبارہ امید بی جے پی کو بہت تھی اور اس میں چناؤں میں تین چار مہینے بچے ہیں کیا حال ہونے والا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں واتس اپ گروپ سنگن میں شیئر کیجئے گا لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے